نمسکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویکتی اپنے کاریوں کو لے کر کتنا چنتیت رہتا ہے اس کا من یہی کہتا ہے کہ کسی نہ کسی روپ سے اس کے کاریوں پورے ہو جائیں جیسے کی دوستو ویکتی چھوٹی چھوٹی سپنے بھی اپنے زیون کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا گھر کا مکان ہو جائیں اس کا ویوان ہو جائیں یا پھر اسے اچھی نوکری کی پرابتی ہو جائیں یا اس نے من کے اندر کسی کاریوں کو کرنے کا سوچ رکھا ہے اور وہ کاریوں اس کا پورا ہو جائیں تو دوستو اسے اپنے زیون کے اندر کیا چاہیے دوستو آج ہم آپ کو اسی سیریز کے اندر اپائے بتانے والے ہیں جو کی بھرے ناز سے جڑے ہیں ہنوانجی سے جڑے ہوئے اپائے ہیں کہ آپ کا بڑے سے بڑا کیسا بھی کام کیوں نہ ہو نشی طور سے آپ کا کچھ دنوں کے اندر پورا ہو جاتا ہے آپ کو بس ماتر سردھا کے ساتھ یہ اپائے کرنے کی افشکتہ ہوتی ہے دوستو جوتی ساسٹر اور تنتر ساسٹر میں کئی سارے اپائیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر سچے من سے ویکٹی ان اپائیوں کو کرتا ہے تو دوستو نشی طور پر اسے اس کے کاریوں کے اندر وجہ کی پرابتی ہوتی ہے اور اس کے کاریے کبھی بھی نہیں اٹکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھولے ناد کا اپائے اور بھولے ناد کا اپائے اسی لیے کیونکہ دوستو دیو کے دیو مہا دیو ہے اور ان کے مادیم سے کسی بھی پرکار کا کام بنایا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ کو دھن پراب کرنے کے اندر سمیشہ آ رہی ہے یا آپ نے کسی کاریے کو سوچ کر رکھا ہے اور وہ آپ کا کاریے نہیں بن پا رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ کاریے بن جائے کیسا بھی بڑا کام کیوں نہ ہو بہت نشی طور پورا ہوتا ہے بس آپ کو سچی سردھا کے ساتھ اپائے کرنے کیا سکتا ہوتی ہے دوستو آپ کیا کریں کسی بھی بار کے دن ایسا نہیں کہ صرف مہا دیو جی کا اپائے ہے تو سوم بار کے دن آپ کسی بھی بار کے دن اپنے گھر سے ایک پرکار کا دیویت جل بنا لیں اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے جل لینا ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا کچھا دور ڈالنا ہے کچھا دور ڈال دیں تھوڑا سا دہی ڈال دیں اس کے اندر آپ کو بیل پتر کے پتے بھی آپ کو ڈال دینا ہے سابود بیل پتر ڈالیں اس بات کا دھیان رکھیں اور اس کے ساتھ ہی دوستو کھوڑے سے کالے تیل ڈالیں کالے تیل دوستو آپ کے زیون کے اندر دھن کا ابھاو سماعت کرنے کے لیے اور بھگوان سنی دیو جو کی بھگوان سیو سمجھ لیجئے کہ بھگوان سیو کا کحبی بھی کسی پرکار کا کوئی کہنا نہیں ٹالتے ہیں آپ کا کاریہ نشطی طور پر بناتے ہیں بھگوان سنی دیو کو پرسند کرنے کے لیے اس کے اندر آپ کو تھوڑے کالے تیل بھی ڈال دینا ہے اب دوستو آپ کیا کریں مہا دیو کے مندر جائیں بھگوان سیو کے مندر جائیں اوم نمش شیوائی اس منتر کا لگاتار جاب کرتے رہے اور بھگوان سیو کو وہاں جل ابھی سیکھ کریں اور دوستو دھیان رہے کہ جہاں سے وہ جل گھرتا ہو واپس آپ کو وہاں پر جیسے کہ سیولنگ کے انتیو چھوڑ سے وہاں جل گھرتا ہو وہاں پر واپس آپ کو کسی پرکار کی کوئی کٹوری تھالی برتن آپ کو نیچے لگا دینا چاہیے اور اس جل کو بھگوان سیو کو ابھی سیکھ کی ہوئے جل کو آپ کو واپس اکٹا کر لینا ہے اسے ایسے ہی بہن ندر اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور بھگوان سیو سے آپ کی جو بھی منوکامنا ہے وہاں تو بولنی ہی بولنی ہے نندی مہاراج کے کانوں کے اندر بھی آپ کو وہ منوکامنا بولنی ہے دوستو یہ منوکامنا مانگنے کے ترپچات آپ کیا کریں اس جل کو واپس لے کر اپنے گھر آ جائیں اور دوستو اس جل کو ٹامبے کے لوٹے کے اندر بھرنے کے ترپچات آپ کو ایک رات کو اپنے شرحانے ایسے ہی رکھ کر سو جانا چاہیے بھگوان سیو کو چڑھایا گیا ابھی منتری جل ہوتا ہے اور دیو یہ کام کو بنانے کے لیے جل ہوتا ہے اب آپ کیا کریں اس لوٹے کو ایک رات کے لیے آپ نے ایسے ہی اپنے شرحانے رکھ دیا اگلی صبح اٹھنے کے بعد سنان آرچی کرنے کے بعد سمپون گھر کے اندر اس جل کا چھٹکا وہ آپ کو کر دینا چاہیے اور ساتھی ساتھ اپنے نہانے والے پانی کے اندر بھی دوستو بھگوان ساکسات بھگوان سیو کو چڑھایا گیا جل اپنے نہانے والے پانی کے اندر ڈال کر آپ کو سنان کرنا چاہیے دوستو کیسا بھی کیوں نہ کام ہو جو آپ نے سوچ کر رکھا اس کے بعد اس کاریہ کو کرنے کے اندر لگ جائیے اس کاریہ کے اندر ہی آپ بلین ہو جائیے دوستو دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کا کاریہ بننے لگے گا اور بڑا کام کیوں نہ ہو بھگوان سیو کا آپ کو ایسا آثیرواد ملے گا کہ سمجھ لیجئے کہ کام آپ کا ترنت پر باو سے بن جاتا ہے آپ کو اس کاریہ کے اندر بادھائے نہیں آتی ہے اور نہیں کسی پرکار کا وگن دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اسی طرح ایک اگھور تنتر کا اپائے ہے آپ کو جرور جانکاری ہونی چاہیے دوستو کسی بھی پرکار کے وگن کو سمجھ کرنے کے لیے اگر کئی کاریہ بڑا کرتے ہیں تو دوستو وگن جرور آتا تھا کہ کاریہ کو بگڑنے کا پہلا پریاس ہو جاتا ہے اور آپ جاتے ہوئے آپ کا کاریہ نہیں بنے آپ کا بڑا سا بڑا کاریہ سدھ ہو جائے تب آپ کو بھگوان بگن راجہ سری گانیش جی کو منانے کے لیے اور گانیش جی کو آمنٹیٹ کرنے کے لیے اپائے کرنا چاہیے دوستو آپ کیا کریں کہ بدوار کے دن آپ کو بھگوان سری گانیش جی کی پوجہ کرنے چاہیے اور بدوار کے دن بھگوان سری گانیش جی کو پوجہ کرتے سمجھ آپ کیا کریں کہ آپ کو سوا کل replacesλ لے لیے دوستو وہ سوا کل promo chakra لے کر آپ کو گانیش جی کی تصفیر ہے مورتی ہے ان کے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کا ابھی سیکھ بھگوان شریعہ جی کو کرنا چاہیے کیونکہ دوستو کسی بھی پرکار کے منگل کالیے کی شروعات کرنے سے پہلے بھگوان شریعہ جی کو یاد کیا جاتا ہے اب آپ کیا کریں پورے چاول کے ساتھ آپ کو بھگوان شریعہ جی کا ابھی سیکھ کرنا ہے اور جھانا ہے کہ وہ تصویر ہو مورتی ہو پوری کی پوری اس چاول کے اندر آپ کو چاول کے اندر سمجھ لیجئے کہ واپس موٹھیا تصویر نہیں دیکھنی چاہیے اس پرکار سے آپ کو ابھی سیکھ کرنا چاہیے اور دوستو ایک نہیں لگاتار گیارہ بار ابھی سیکھ کریں اور اوم گن گن پتے نمہ اوم گن گن پتے نمہ اس منتر کا لگاتار آپ جاب کریں لگاتار جاب ہونے کے بعد آپ کیا کریں اس چاول کو آپ کو لے لیں اور بھگوان سے گنیسی کو بولیں کہ میرا یہ کاریہ ہے آپ ہی بگن ہرتا ہو آپ ہی سب منگل کرتا ہو میرے اس کاریہ کو پورا کریں ایسا بولنے کے ترپچات آپ بھگوان سری گنیسی کے چرنوں کے اندر پرس کر دیں اور ساتھ ساتھ اس چاول کو لے لیں اور دوستو اس چاول سے کچھ میٹھا بنائیں اور اس چاول کو جو بھگوان کو آپ نے چڑھایا اس چاول کو آپ کو کچھ میٹھا بنانا ہے اور سارے گھر کے سدسیے اس پرساد کو کھا لیں دوستو نشی طور پر بھگوان سری گنیسی کو ابھی منتریت کیا گیا ان کو ابھی سے کیا گیا چاول آپ کے سارے نکارت مک ویچاروں کو سمابت کرتا ہے آپ کی گرہ دوسا کو سدارتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے سارے کاریہ کو بنانے کا کاریہ کرتا ہے دوستو دھیان رہے کہ اس اپائی کو آپ کو نہ تو کسی سے ترزا کرنی ہے اور نہ ہی اس پرساد کو اپنے گھر سے باہر جانے دینا ہے اس بات کا ضرور دھیان رکھیں دوستو نشی طور پر آپ کا کاریہ بنے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے کاموں کے اندر آپ کو ویجے کی پرافتی ہوتی ہے تو کمنٹ کے اندر جے گنیسائے نمہ یا اوم گن گن پدے نمہ کا جاپ ضرور کریں دوستو سمجھ لیجئے کہ بگن ہرنے کے لیے اپائے ہے اور آپ کا بگن نشی طور پر اپنے آپ ہی سماپت ہوتا ہے دوستو اگلے اپائے کی بات کریں تو اس سے بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا کاریہ پورٹی کرنے ہے تو بھی اپائے ہے اور آپ کے کاریہ کو بنانے ہے تو بھی بڑے اپائے بھی تچھ ماتر ہو جاتا ہے ایک ناکھن کی سمجھ لیجئے چھوٹے سے کن کے برابر ہو جاتا ہے ہنوان جی کو اپائے کرنے کے بعد دوستو آپ کو بڑا کاریہ کرنا چاہتے ہیں اب چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کاریہ کے در سفلتا پرابت ہو اور دوستو سفلتا پرابتی کے لیے سمجھ لیجئے کہ ہنوان جی وسیع سے مانے جاتے ہیں دوستو جن کو ہنوان جی کو پتا نہیں تھا کہ ماتا سیتا کہاں ہیں انہوں نے ماتا سیتا کو ڈھونڈ لیا رام جی کے لیے انہوں نے سیتا ماتا کو سمجھ لیجئے کہ ایک کر دیا اور ساتھی ساتھ اور پوری لنکا کا انہوں نے وگن کر دیا ان کا سمجھ لیجئے کہ لنکا کو اپنے آپ ہی سماپ کر دیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاریہ بن جائے تو آپ کا تو کاریہ دوستو کتنا بھی کیوں نہ ہو چھوٹا سا کاریہ ہوگا آپ کیا کریں کہ پرتیق منگلوار کو ایک نیم بنا لیں اور صرف چار دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کیسے کاریہ بنتا ہے پرتیق منگلوار کو آپ کو کیا کرنا ہے نسہ آدھی نہیں کریں سراب اممانس کا سیون نہیں کریں حرمان جی کے مندر آپ کو جانا ہے حرمان جی کے مندر جا کر حرمان جی کے سرنو کے آگے آپ کو بیٹھنا ہے اور بیٹھنے کے ترپرچات آپ کو ایک بار حرمان چالیسہ کا جاب کرنا ہے اور حرمان جی کے آگے آپ کو بیٹھ کر آپ کی جو بھی سمیشہ ہیں وہ آپ کو سمیشہ ہیں بول دیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو حرمان جی کو دوستوں ایک پان کا بھوک ضرور لگانا جسے بیڑا کہا جاتا ہے حرمان جی نے دوستوں ماتا سیتہ کو ڈھونڈنے کا اور بھگوان سری رام اور سیتہ میلن کا بیڑا اٹھایا تھا اور اسے بیڑے کو انہوں نے پورا کیا تب آپ بھی یہ نیم بنا لیں کہ پرتیق منگلوار کو آپ کو حرمان جی کے مندر جانا ہے حرمان چالیسہ کا جاب کرنا ہے اور حرمان جی کو میٹھے پان کا بیڑا چڑھانا ہے دوستو یہ دہان رکھیں کہ جو آپ نے حرمان جی کو میٹھے پان کا بیڑا چڑھایا ہے اسے واپس نہ تو آپ کو اپنے گھر لے کر آنا ہے نہ ہی اس کا کچھ بھاگ آپ کو یا آپ کے پریوار کے سدشیوں کو چکھنا ہے دوستو یہ حرمان جی کو پورا ثابت چڑھانے کے لئے ہوتا ہے تاکہ وہ اور بیڑا حرمان جی چڑھائے اس کے بعد کوئی بھی اس پان کو کھائے یا اس پرس کریں لیکن آپ کو بس حرمان جی کو یہ پورا اٹھانا ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے کاریے کیسے بن جاتے ہیں آپ کے سارے کاریے اپنے آپ ہی سماپت ہونے لگتے ہیں جوکہ بڑے کاریے آپ کو لگتا تھا کہ بہت بڑے کاریے لیکن تچھ ماتر کاریہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ ہی سماپت ہو جاتے ہیں دوستو اسے بات کا دیان رکھیں جب بھی آپ حرمان جی کی پوجہ کریں تو ایک تو آپ کو حرمان چالیسہ کا جاب ضرور کرنا ہے اور ساتھ وقتہ کا ضرور دھیان رکھنا ہے اتھارت کی اس دن نہ تو آپ کو کسی پرکار کے نسے کا سیون آپ کو کرنا ہے نہ ہی مانس مدیرہ کا سیون آپ کو کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ویسیس دھیان رہے محلاؤ کا سمان کریں اگر آپ نے ان باتوں کو اپنا کے اپنے کاریاں کی صورت کی ہے تو دوستو بڑے سے بڑا کاریاں کیوں نہ ہو نچھی طور پر پورا ہوگا انہوں تین اپائے میں سے کوئی بھی ایک اپائے کیجئے آپ کو فائدہ پراؤت ہو جائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاریاں آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انیہ جانکاریاں دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو انیہ مطروں کے ساتھ آپ سیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کے اندر جائے بجرنگ بلی جائے مال لکشمی جائے جائے حنوان جی یا جائے مہادیو کا جاب کریں نچھی طور پر آپ کا کام بن جائے گا اور بھکوان سری رام کی کرپا بھکوان سری بجرنگ بلی کی کرپا آپ کے سیفن کے اندر دیکھنے کو ملے گی حنیباد مطروں جائے سرام مطروں